ہلو فرنڈز کوکنگ و تریخہ چینل پر آپ سبھی کا سواگت ہے آج ہم لوگ بنانے والے ہیں ریسٹران سٹائل یا پھر ڈھاوہ سٹائل سویا چانپ جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو چانپ ہے نا اس کے لیئرز کیس طرح سے اوبر اوبر کر سامنا آئی ہے جو چانپ ہے نا اس کے اندر اچھی طرح سے گریوی گئی ہوئی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ چانپ ایک بار یہ بنا لیں گے نا بلکل ہمارے سٹائل سے بنائیں گے نا تو آپ ریسٹران یا ڈھاوہ میں کبھی بھی کھانے نہیں جائیں گے یہ چانپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اس چانپ کو بہت زیادہ مزیدار بنی ہے آپ اسے پرانٹھاس کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بکھائیے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے یہ آپ کو کلر سے بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ کلر سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں فلیورز ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے یہ آپ کو یہ ریسٹی پساند آتی ہے تو لائک کیجئے گا اور چینل پر یہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینا بلکل نہیں چاہیے گا اور بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تو چلیے انگریئرز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اس ٹیسٹی ٹیسٹی سویا چانپ کے ہم نے یہ چانپ لے لی ہے آدھا کلو چانپ ہے یہ پیاس لے لی ہے جس ہم نے لچوں میں کاٹ لیا ہے دو بڑے پیاس لیے ہیں یہ ہم نے دو ٹماٹر لیے ہیں ایک ادرک کا ٹکڑا اور ایک ہری مرچے لیے ہیں دہی لے لیے ہیں ہم نے ڈیڑھ سو گرام دہی لیے ہیں یہ سویا چاپ مسالہ لیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دینے گی کہ یہ ہم نے کس طرح سے بنایا ہے یہ ہم نے دو چمچ ملائی کے لیے لیے ہیں نمک سواد کے نسار لیا ہے ایک چھوٹا چمچ ہم نے کچن کینگ مسالہ لے لیا ہے کاشمری لالمش پورڈر لیا ہے ایک چھوٹی چمچ اور کسوری میتھی لے لیا ہے اور فرائر کرنے کے لیے آئل لیا ہے سب سے پہلے تم پین میں آئل ڈال دیتے ہیں اس میں ہم نے پیاز ڈال لینا ہے کیونکہ ہمیں براؤن انین کرنا ہے جو براؤن انین ہوتا ہے نا بریانی میں جو ہم ڈالتے ہیں یا پھر کورما میں جو ڈالا جاتا ہے اس کا بہت ہی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سویا چاپ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کورما سٹیل میں بنا رہے ہیں تو براؤن انین کر لیتے ہیں یہ دیکھئے انین میں آپ کو جھاگ دکھ رہے ہیں نا جب یہ جھاگ ختم ہو جائیں گے تو ہمارے یہ دیکھئے بن کر ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھئے اتنے ہی براؤن کرنے ہیں نکال دیں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنے ہیں کیونکہ یہ اپنی ہیٹ سے بھی براؤن ہوتے رہیں گے جب ہم اسے تھنڈا کر لیں گے ہم نے اسے نکال دیا ہے کچن ٹاول پر اور یہ جو چاپ ہے اس کے ہم نے ٹکڑے کر لینا ہے مطلب ایک چاپ کے چار یا پانچ ٹکڑے کر لیجئے آپ ہمیشہ سوہ چاپ بنانے کے لیے لیئرز والی ہی چاپ لیجئے مارکٹ میں سپونجے والی بھی ملتی ہے وہ نہیں لیجئے گا وہ اتنی زیادہ ٹیسٹ ہی نہیں بنتی ہے تو جس تیل میں ہم نے پیاز کو فرائے کیا تھا اسی تیل میں ہم چاپ کو بھی فرائے کر لیں گے چاپ کو ہم نے ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا ہے بہت ہلکا گولڈن براؤن فرینڈز ہم سوہ چاپ کی پہلے بھی تین سے چار ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں بلکل الگ الگ طرح کی سوہ چاپ ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے تو اس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے کس طرح سے بنائی ہے لیکن جو آج کی سوہ چاپ ہے ہم بہت ہی الگ طریقے سے بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمیں اتنا ہی فرائے کرنا ہے اب ہم اسے نکال دیں گے ہم اسے نکال دیں گے کیچن ٹاول پر کیونکہ جتنا بھی جو آئل ہے وہ چاپ میں ہے وہ نکل جائے گا کچن ٹاول اپنے اندر ایبزاوب کر لے گا فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے اس کی جو لیئرز ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھئے کھل گئی ہے یہ جو براؤن آنین ہے اس میں ہم ایک چمبر جو ہے پانی کا ڈال کر اسے پیس لیں گے یہ دیکھئے براؤن آنین کا پیسٹ بلکل رڈی ہو چکا ہے براؤن آنین کا پیسٹ اور ٹوماتو کی پیوری ٹوماتر ہم نے مکسی میں پیس لیے تھے دہی لیا ہے دہی میں ہم نے ڈال دینا ہے سویاچا مسالہ اب ہم تھوڑا ہی ڈال رہے ہیں نمک ڈال دیں گے تھوڑی کشمری لال مش ڈال دیں گے تھوڑا سا کچن کینگ مسالہ بھی ڈال دیتے ہیں اور ہم نے آدھی چھوٹی چمچ اس میں ہلتی پاورڈر ڈالا ہے ہلتی اس میں ہمیں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنی ہے بس دہی ہمارا بلکل رڈی ہے اور یہ ہم نے تیل لے لیا ہے پہلے سگرہ میں باقی تیل ہم نے ایکسٹر نکال دیا ہے اس میں ہم نے کشمری لال مش ڈال دی ہے اور ساتھ میں ڈال دیں گے جو براؤن آنین کا ہم نے پیسٹ بنایا تھا براؤن آنین کو ہمیں بھوننا تو نہیں ہے کیونکہ پہلے سے پکے ہوئے ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے سیدھے ٹوماٹر جو ہم نے ٹوماٹو پیوری بنائی ہے وہ ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اس میں سویا چانپ مسالہ ڈال دیں گے جیسے کہ ہم نے بتایا ہے سویا چانپ مسالہ کا لنکھ ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے یہ مسالہ ہم نے گھر پر ہی بنایا ہے اور اس مسالے سے بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آتی ہے اس میں بہت سارے مسالے ایڈ ہیں مطلب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ بارہ سے پندرہ مسالے ایڈ ہیں اس سویا چانپ مسالہ میں کیچن کینگ مسالہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارے مسالے اس میں مکس کر دیا ہے ڈھک کر تھوڑا اس کو پکا لیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے پکا لیا ہے ٹوماٹر جو ہے ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم دہی تو دہی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب ہم دہی ڈالتے ہیں تو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہوتا ہے وہ کیوں کرنا ہوتا ہے نہیں تو دہی جو فٹ جاتا ہے جب تک اس میں اوبال نہیں آجاتا ہے نہ بوائل نہیں آجاتا ہے تب تک دہی کو لگاتاں مکس کرتے رہے نہیں تو یہ فٹ جائے گا تھوڑا سا پانی بھی ڈال لیتے ہیں جو دہی کا بال تھا نا دہی کی جو کٹوری تھی اس میں سے تھوڑا سا دہی بھی نکل گیا ہے یہ دیکھئے بچا ہوا تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں زیادہ تو نہیں ایک دو چمچ مکس 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 دھکل لگا کر ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور یہ روگن بھی چھوڑ دیا ہے جو دہی تھی نا وہ پکانے کے بعد جو اپنا آئل چھوڑ دی ہے وہ ہے اسے آپ روگن بھی کہہ سکتے ہیں روگن ہی ہوتا ہے یہ مسالہ نے اپنا روگن چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح سے بھن گیا ہے اس میں ہم نے جو ملائی لیتی نا گھر کی بنی ہوئی ایک سے دو چمچ ملائی وہ ایڈ کر دی ہے تو ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیا تھا ڈھککن لگا کر ملائی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاپ جتا ہم مسالے کو پکائیں گے اتنا ہی زیادہ مسالے میں ٹیسٹ آتا جائے گا چاپ کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس میں آپ دیکھئے ابھی ہی کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے یہ آپ چاہیں تو اتنی ڈرائے بھی نکال کر کھا سکتے ہیں ہم نے تھوڑی سی گریوی ڈالنی ہے اس میں بہت زیادہ نہیں تھوڑی سی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر لیا ہے اچھی طرح مکس کر لیں گے من کر رہا ہے ابھی ہی نکال کر کھالو اس کا جو کلر دیکھ کر من کر رہا ہے پانی ہم نے اور ڈال دیا ہے کیونکہ جو چاپ ہے اس کی گریوی دھیرے دھیرے ٹائٹ ہوتی رہتی ہے میرے یہ اتنا پانی کافی ہے ہمیں اور پکانے کے لیے ڈھککن لگا کر اب ہم چھے سے سات میٹھ کے لیے سے پکا لیں گے پھر اچھے سے سات میٹھ کے لیے ہم نے سویچاپ کو پکا لیا تھا بہت ہی زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے ملکل ہماری سویچاپ بھی کو اچھے سے پک چکی ہے ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی کسوری میتھی کا بھی اس نے بہت ہی زیادہ چھے پیسٹ آتا ہے اب ہم اسے ڈھککن لگا کر رکھ دینا ہے ڈھککن لگا کر پانچ منٹ کے لیے اسی طرح سے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم اسے سویچاپ بند کر بلکل ریڈی ہے بلکل ڈھابہ سٹیل سویا چاپ بنی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اس ریسپی کو گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اور یہ آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو بھی پریس کیلئے جلدی ہی ملتے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکیو تھینکس و وچنگ با بائی موسیقی